نیوز ون کی ٹیم کے ساتھ صبح سندھ میں سس کا سفر جاری ہے آج میری منزل ہے حضرت سخی سلطان کمال الدین بابا منگو پیر کا دربار یہاں کی بیس ہزار سے زائد شہری عبادی آنے والے زائرین کے مسائل تھنڈے گرم پانیوں کے چشمیں اور دربار سے منسلک طلاب میں سو سے زائد مگر مچھوں کی حالت زار یہ سب کچھ میرے پروگرام کا آج حصہ ہے اس کے علاوہ ہم محکمہ اوقاف سندھ کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے علاقے کی سیاسی شخصیات سابقا نازمین سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کتنا فنڈ کہاں لگایا گیا کتنا چھپایا گیا کتنا دکھایا نہیں گیا بہت ساری سرکاری کتاہیاں بہت ساری باتیں پروگرام کا حصہ ہے لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت میں کراچی کے شمالی علاقے میں بابا منگو پیر دربار کے علاقے میں داخل ہو چکا ہوں یہاں لوگوں کو آتے ہی روحانیت اور بہت کچھ محسوس ہوتا ہے لیکن مجھے اپنے چاروں طرف پسماندگی دکھتی ہے یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا حقیقت اگر آپ کو بھی سچ کی لگن ہے تو نیوز ون پر سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا بابا منگو پیر کا دربار دنیا بھر میں مشہور ہے بارہ مہینے یہاں عقیدت مندوں کا حجوم رہتا ہے لیکن مزار تک پہنچنے والی کئی کلومیٹر طویل سڑک کسی گاؤں کے کچھے رستے جیسی ہیں غربت یہاں مہر گھر سے باہر جھانکتی ہے اور میرے ارد گرد سب کچھ علاقہ غیر جیسا ہے ایسے میں کسی سے بات کرنا ہوگی یوسی منگو پیر یہ گڑاپ ٹون جو ہے میں سمجھتا ہوں سب یوسیوں سے بڑا ہے یہ سب کراچی میں بڑا علاقہ ہے اچھا آپ منگو پیر کے اندر انٹر ہو گئے ہیں جی منگو پیر گرم جش پائے ہیں امن و امان کی کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بھی کچھ نہیں ہے یہاں پہ آئے دنچوریاں ڈاکیتیاں ہوتی رہتی ہے پولیس بے گراؤں کو پکڑ لیتی ہے یہاں پہ گناہگار جو ہے سامنے سے نگل جاتے ہیں کبھی بسوں کو روٹتے ہیں کبرستان میں جنگل بنا ہوا ہے وہاں لوٹ ٹوٹتے ہیں نام کسی اور کا آیا جاتا ہے گوٹ والوں کو لوگ آتے ہیں یہاں بہت زیادہ بہت سارے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ بلکہ شفاہ تو انہی پتھروں پر چل گیا ہے کوئی کہتشاں نہیں ہے یہاں تو یہ کسی کو سوچ ہونا چاہیے مہداروں کو سڑک ایک آپ کی بنی ہوئی نہیں ہے جی ہاں ٹھیک ہے نا آبادی میں میں دیکھ رہا ہوں تعلیم بھی شاید نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اسکول تو ہے ٹیچر نہیں ہے یا اسکول ٹوٹے پوٹے ہیں میں نے کئی اپلیکیشن دیئے اس بارے میں اچھا آپ کچھ کیا کرتے ہیں میں پیپلز پارٹی کے ڈیوسی کے جنل سیکٹر ہوں پہلی نظر میں منگو پیر کا ایریا مجھے علاقہ غیر جیسا دکھا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی عددار نے میرے گمان پر تصدیق کی مہر لگا دی حکومتی جماعت کا کارکن سچ بول پڑا ہے تو کوئی گڑبر ضرور ہے خیر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے سلسلہ یہاں سر یہ پینے کا پانی ہے ہمارے گھر کی طرف جا رہا ہے یہ ہمارے گھر کی طرف کیا یہ پورے علاقے کو یہی مؤثر ہے اب دیکھ لیں آپ کے سامنے اس میں کتنی گندگی ہے اور کیا ہے اس کی وقت سے بیماریاں ہیں لیکیج میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب لیکیج آپ دیکھ رہے نا یہ سالوں سال سے ابھی سے نہیں ہے دیکھ رہے روٹ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے ہم کمپلین کر کے تھک گئے مگر کوئی آتا ہی نہیں ہے شاہ جی دیکھئے یہ پانی جو لیک ہو رہا ہے یہ مڈ اور یہ جوہر اور یہ ساری گندگی اس پائپ میں بھی تو شامل رہی ہے بالکل شامل رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے تو جب ہمیں پتہ ہے تو اپ لوگ کس دل سے یہ پانی گھر میں پیچھ ہوں گے یہ پانی نہیں پی میکنین پانی پی Jacu انسان رہ سکتا ہے ساری عبادی کے پانی بہر جا رہی ہے جاا یہاں پوری عبادی کو یہی لین جا رہی ہے یہاں سے آگے بھی جا رہی ہے اس طرح اور اس طرف بھی یہی لینڈ جا رہی ہے دیکھیں یہاں میں انٹر ہوں ہوں منگو پیر دربار تک جانے کے لیے آبادی کے مسائل اور دربار سے ریلیٹر جو ایشوز ہیں وہ دکھانے کے لیے لیکن آبادی کے اندر انٹر ہوتے ہی مجھے سڑگیں ٹوٹی پوٹی نظر آئی ہیں دونوں طرف جو آبادی ہے بلکل ایسے کچرے سے ڈھکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کی مین سپلائی ہے جو منگو پیر کی آبادی کو جا رہی ہے بیس ہزار سے زیادہ کی یہ انسانی آبادی ہے اور جو پانی جا رہا ہے اس کے پائپ جگہ جگہ سے لیک ہیں یہی گنتگی جو ہے لیک پائپ میں شامل ہو کر ان لوگوں کے گھروں تک پہنچتی ہے اور ان لوگوں کے میدوں میں پہنچتے ہیں بتا رہے ہیں یہاں بیماری کی صورتحال ہے آگے مجھے بہت دور تک سرکاری کوارٹن نظر آ رہے ہیں پولیس ٹیشن منگو پیر بھی میرے سامنے دیکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کی زندگی کیا ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں آئیے سر اس وقت میری ملاقات ہے کراچی کے ان شہریوں سے جو یہاں چیخ رہے ہیں کہ سونے کے انڈے جیسے قیمتی وڈ دے کر بھی یہ بھائی گٹر کا پانی پی رہے ہیں یہ سرکاری گھر ہے آپ کی یہ بلکل یہ سرکاری اور یہ آپ نے خود لائن ڈالی ہاں یہ ہم نے خود ڈالی بارش میں کیا ہوتا ہے بارش میں بس پانی باہر آجاتا ہے دواریں گری جاتی ہیں یہاں کی سرکاری گھروں میں سرکار کو نظر نہیں آتا کہ یہ نالیاں اس طرح کھلی ہوئی ہیں عبادی میں شعور ہے لوگوں کو کہ سیوری لائن کھلی ہوئی ہے اس وقت بیماریاں ہیں یہ بلکل شعور ہے انہیں پتہ ہیں یہ ملیریا ہوتا ہے اور جرکان ہوتا ہے اس وقت بیماریاں پھیلتی ہیں سیوریج کا صحیح انتظام نہیں ہے رات کو یہاں پہ ٹرم سپوٹ کا کوئی بندو بسنی ہے آپ نے آج میرے سے پوچھا ہے نا تقریبا تیرا پاندرہ سال میرا یہاں پہ گھود رہا ہے آج دن تک کوئی بھی نہیں ملے آج آپ نے پوچھا ہے مہین چواب دے رہا ہوں تو کیا مسائل آپ کو بتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ یہاں سے بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں آج تکھ ہم نے تو کوئی نہیں سنا کہ کوئی یہاں پہ کام ہوا ہو بس کیا گیس میں اس تو یہاں نامی نہیں ہے گیس کا آپ سرکاری قوارٹروں میں رہتے ہیں جی سر پانی یہاں نہیں ہے گیس یہاں نہیں ہے بجلی کا میں دیکھ رہا ہوں مجھے بتایا گیا آتی آبادی میں کو کنڈا سسٹم ہے بلا ہو آپ کو پہلے سے بتا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کون سرکار پہ رہتے ہیں سرکار کی توقرییں تو بندہ کرتے ہیں کہ زندگی اچھی ہو گی رہائش اچھی ہے آپ کہہ رہے ہیں گیس نہیں ہے ہم لوگوں نے تو آج تک گیس کا نام ہی نہیں سنا یہاں پہ علاقہ غیر تھوڑی ہے بس کیا گرہ ہم نے کئی دفعہ شکایت کی ہے وہ گیس والے کہتے ہیں کہ یہ تو سرکاری محکمہ ہے سرکار کو چاہیے بنایا ہے ہم تو نہیں بنا سکتے ہیں سرکاری محکمہ والے خود کہتے ہیں کہ سرکار کو بنایا ہے سرکار کو بنایا ہے سرکار کہیں اور امریکہ خط لکھنا ہے انڈیا خط لکھنا ہے کہاں لکھنا ہے کیا بولے ہیں محمد اسکر بتا رہے ہیں کہ منگو پیر کی اس آبادی میں جہاں ہم سچ کے سفر کرنے آئے ہیں جتنے سرکاری کوارٹرز نظر آ رہے ہیں اور جہاں یہ بھائی بھی رہتے ہیں وہاں گیس بھی نہیں ہے سرکاری گھروں میں لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے باقی منگو پیر میں کیا اور آگے دیکھتے ہیں چلا بھائی آگے چلتے ہیں پاکستان میں بجلی کا بہران ہے کہ عوام کی ہڈیاں توڑ رہا ہے لیکن منگو پیر کراچی میں شہر بھر کے دوسرے تمام علاقوں کی طرح سرعام بجلی چوری کی جا رہی ہے آبادی نے یہاں بھی جھولتی ہوئی تاروں پر جھومتے ہوئے لوہے کے کئی کنڈے ڈال رکھے ہیں اور کے ای ایسی کے تعاون سے یہ لوٹ مار خاکسار کے بولنے تک جاری ہے اچھا کراچی میں جہاں بھی آبادی میں جاتا ہوں سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں بجلی چوری ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ سب سے زیادہ کراچی میں کیوں ہوتی یہ اتنی بھائی؟ آپ لوگ سب کراچی ہیں؟ یہ تو کیسی والوں کی کوتائی سے ہوتی ہے اگر کیسی والے میٹر سسٹم کا صحیح سسٹم کرتے ہیں میٹر جو طرح کا کار ہوتا ہے جو لوگوں کو تین سوٹ پہ چار سوٹ پہ چار سٹم کرتے ہیں لوگ کیوں کنڈے لگائیں؟ اس وقت نیوز ون کی ٹیم کا پڑاؤ ہے دربار بابا منگو پیر سے چند کلومیٹر دور قدیم ترین یہ آبادی اور یہاں کے وہ مسائل جنہوں نے بیس ہزار سے زیادہ انسانوں کی مت مار رکھی ہے نہ جانے یہ مسائل سرکاری نظروں سے اوجھل کیوں ہیں؟ علاقے کی عوام سچ کی لگن میں بولے چلی جا رہی ہے لیکن ذرا سنئے یہ حق مانگ رہے ہیں یا ماتم کی صدا آتی ہے مہترمہ بچہ بچہ بولیں گا مہترمہ آج سیڑ بے بیٹا ہوا ہے مہترمہ زرداری صاحب مہترمہ کی وجہ سے بیٹا ہوا ہے ہم لوگوں کو اتنا یقین تھا زرداری صاحب آئے گا آج سیڑ بے بیٹے گا ہم لوگ امریکہ کے طرح جو پجارے بے گھومتے ہیں ہم نے سمجھا ہے اسے گھومیں گے دس ہزار اس کی تنخہ ہے اور گیارہزار پہ بارہزار اس کے مہینہ خرش ہے تو وہ کیا کرے گا وہی لوٹ ماری کرے گا سب کچھ کرے گا گھر کا گزارات ہوگا ہی نہیں جو بھی کرنے والا میرا پروردگار ہے ابھی بھی ہمارے کو جو پال رہے وہی رب پال رہے زرداری نہیں پال رہے جو بھی کرنے والا میرا رب ہے وہی ہے اور ہمارے کو یقین اتنے آتا ہے ہم بولے کہ زرداری صاحب آئے گا ہم لوگوں کو روزی دے گا مکان دے گا کپڑا دے گا وہ مکان چوڑو ہمارا جو یہ کپڑے اتن ہے یہ بھی چین کے ہمیں اور وہ بھی لے کے گیا کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اور انشاءاللہ بھٹو زندہ رہے گا تو باقیوں کا کیا ہوگا اگر بھٹو زندہ رہا تو باقی کون تو اب زرداریوں نے زرداری آیا سب کچھ کام الٹا کیا منگو پیر کراچی میں میری ملاقات کرم الہی سے بھی ہوئی جو چھبیس سال پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے ان کی ملازمت ہے اور ایک چھوٹا سا کاروبار بھی لیکن اس وقت سچ کے سفر میں یہ ہمارے میزبان ہے انہی کے توسط سے سابق نازم منگو پیر محمد جان افریدی مل گئے جن کے سامنے نیوز ون نے عوامی شکایات پیش کر دیں ہمارا یہ یونین کونسل ایک اتیس کلومیٹر اس کے لمبائی ہے اٹھائیس کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اس کراچی سے بڑا یونین کونسل ہے رقبے کے لیاز سے اور بدقسمتی سے ہمیں ایک روپے کا فنڈ نہیں دیا گیا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو فنڈ ہے آپ ہر یو سیو کو اپنا فنڈ دیں اس کے بعد سٹی نازم جان چاہے وہ کام کریں لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا یہ پورے کراچی کا مالک سیٹی نازم بنا اس نے جہاں چاہ پل بنایا جہاں چاہ جو چیزیں بنانی تھی ہم لوگ یہاں محروم رہے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا رقم جو ہمارے یونین کونسل کے حصے میں آتا ہے اگر وہ بھی ہمیں ملتا تو ہم اسے کافی مسئلے مسائل اس کو حل کروا سکتے تھے اور سب سے بڑی غلطی بھی یہ ہے کہ جب دیاتی اداروں کو ہم ختم کرتے ہیں تو یہ لوگوں کی جو رسائی ہے یہ بلکل ہی کٹ جاتی ہے مطلب وہ کئی تک نہیں جاتے ہیں ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی فارم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سارا دن بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کان سے ٹیسٹ کریں سابق ناظر محمد جانا فریدی جدی پشتی منگو پیر کے رہائشی ہیں ہم اندھیر نگری اور چوپٹ راج میں جی رہے ہیں عام آدمی کے طرح نہ صرف یہ بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں بلکہ اپنے علاقے اور ووٹرز کے لیے کچھ نہ کر سکے اس بات کا اطراب بھی کرتے ہیں جہاں منتخب نمائندے ہی بے بس ہو جائیں وہاں ایک بار پھر سے عوام میں جانا چاہیے ہم سے اچھا حل یہ ہے کہ غریبوں کو زہر دے دو نہ غریب رہے گا پہلا نارا تھا روٹی کپڑا اور مکان روٹی کپڑا مکان کی ختم سہلاب کی وجہ سے وہی مکان ہم لوگوں کا گیا ابھی ہم لوگ روڑوں پہ سڑکوں پہ کبھی ادھر بیک مانگ رہے ہیں کبھی کس سے بیک مانگ رہے ہیں کبھی کدھر سے مانگ رہے ہیں کبھی کیا مانگ رہے ہیں کس کس سے چیز لے ہوئے کہ چودہ کروڑ ڈالا رہا جائے گا تب ہی انہیں اکورانوں کا پیڑ تھوڑے بڑے اگر کوئی پاورفول بندہ خدا نہ خاص نہ کسی گولی سے مر گیا اپنی ذاتی دشمنی سے تو اس کے لئے ارتا لوگ غریب آدمی کتے کتے کی ماندمر کے اسے کو کچھنے والا نہیں آپ لوگوں میں سے اتنے سارے ماشاءاللہ میرے بھائی کھڑے ہیں کوئی یہ چاہتا ہے کہ کراچی میں امن نہ رہے ہیں نہیں امن نہ رہے ہیں چل جاتا ہے کہ یہ چیز کون کر رہا ہے کون کر رہے ہیں اتنا فند آیا ہوا ہے نا دبل پاکستان بن سکتا ہے مطلب پبلک 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 کوئی سپیشلی پبلک نہیں ہے یہی پبلک ہے جب آپ اس کو علاقوں سے تنگ کرو گے تو یہ روڑوں پر نکلاتے ہیں بابا منگو پیر دربار کو جانے والی سڑک کی حالت اظار ہم نے دیکھی یہاں پر سرکاری کوارٹروں میں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں بجلی پانی گیس کے بغیر یہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی جانا علاقے میں وارٹر سپلائی جو دی جارہی ہے وہاں پر پائپ لیک ہیں سیورج کا گندہ آلودہ پانی ان میں مکس ہو رہا ہے بہت ساری بیماریاں پھیل گئی ہیں جس میں بچوں کے اندر پیٹ کی بیماریاں خاص طور پر رہے ہیں میں اکثر یہاں کراچی شہر میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ٹپو سلطان روڈ جیسی سڑکیں جو ہیں بہت بہت عرصہ خودی رہتی ہیں وہاں سے گزرو تو مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ شاید جس نے یہ بنانی ہے سڑک وہ اگلے سال پیدا ہوگا ایسے پہ بابا منگو پیر دربار کو جانے والی سڑک اور یہاں کی زندگیوں کو کوئی کون پوچھے گا ان تمام معاملات جو دربار سے پہلے ہیں آپ نے دیکھ لی ابھی میری منزل بابا کا دربار ہے وہاں جا کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ظاہرین کن حالات میں یہاں پہنچ رہے ہیں ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اس بہت زیادہ آلودہ علاقے میں سے گزر کر اتنی تکالیف کے باوجود دربار جو زیارت کرنے آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہے گا لیکن اس بریک کے بعد